رنگوں کے ساتھ میں ہوں محنور ارشان اور میں ہوں نبیل عزیز ہیرلائن صاحب جان چکر یہاں پر ہم خبر شامل کریں گے لاہور سے صوبائی سبلی کے حال کا پی بی ایک سو سنتالیس کا مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ لاہور انگ کو موصول ہو گیا ہے مسلم لیگنون کے مشتبہ شجاور رحمان نے بلاخر میدان مال لیا ہے انہتر ہزار اکتیس ووٹ لے کر یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں چپکے تحریک انصاف کے محمد تاریخ صرف تیس ہزار پانچ سو چھانویں ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں آپ کو بتائیں لاہور سے صوبائی سبلی کے حال کا پی پی ایک سو سنتالیس کا یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ لاہور انگ کو موصول ہو گیا ہے مسلم لیگنون کے رہنما مشتبہ شجاور رحمان نے بلاخر میدان مال ریا ہے انہتر ہزار اکتیس ووٹ لے کر یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں جو بالکل اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جو ہے لاہور سے صوبائی سبلی کے حال کا پی پی ایک سو سنتالیس کا مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ لاہور انگ کو موصول ہو گیا مسلم لیگنون کے مشتبہ شجاور رحمان نے میدان مار لیا انہتر ہزار اکتیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تحریک انصاف کے محمد تارک تیس ہزار پانچ سو چھانوے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ لاہور سے صوبائی اسمبلی کے حل کا پی پی ایک سو سنتالیس کا مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ لاہور انگ کو موصول ہو گیا ہے مسلم لیگنون کے مشتبہ شجاور رحمان نے میدان مار لیا آپ کو بتا کے چلیں کہ انہتر ہزار اکتیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں تحریک انصاف کے محمد تارک تیس ہزار پانچ سو چھانوے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر لے ہیں لاہور سے صوبائی اسمبلی کا یہ حل کا ہے پی پی ایک سو سنتالیس جس کا مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ سب سے پہلے لاہور رنگ کو موصول ہو گیا ہے اب اپنی ٹیلیویسکینز پر بھی یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں مشتبہ شجاور رحمان نے میدان مار لیا ہے انہتر ہزار اکتیس ووٹ لے کر پہلی پوزیشن پر براجمان ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف حل کا پی پی ایک سو سنتالیس سے دوسرے نمبر پر ہے محمد تارکیان سے ان کے کونٹسٹ کرے تھے اور انہوں نے صرف تیس ہزار پانچ سو چھانوے ہی ووٹ لیے ہیں جو بالکل آپ کو بتایا ہے کہ لاہور سے صوبائی اسمبلی کے حل کا پی پی ایک سو سنتالیس کا مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ لاہور رنگ کو موصول ہو گیا یہ ٹیلیویجن سکرین پر آپ یہ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتائیں کہ مسلم ریگ نون کے مشتبہ شجاور رحمان نے میدان مار لیا چینوے ہزار اکتیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تحریک انصاف کے محمد تارک تیس ہزار پانچ سو چینوے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے آپ کو بتائیں کہ مسلم ریگ نون کے مشتبہ شجاور رحمان نے میدان مار لیا انہتر ہزار اکتیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ تحریک انصاف کے محمد تارک تیس ہزار پانچ سو چینوے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے جی بالکل ہلکا پی پی ایک سو سنتالیس کا مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ لاہور رنگ کو موصول ہو گیا ہے لاہور رنگ کو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے جو سلسلہ ایک جاری تھا وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جیسے جیسے ہمیں موصول ہو رہا ہے ویسے ویسے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ پہلا صبح اسمبلی کا حلقہ ہے پی پی ایک سو سنتالیس جس کا مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ لاہور رنگ کو موصول ہوا اور جیسے ہی موصول ہوا اپنی ناصرین تک ہم نے پہنچایا یہاں سے مسلم لیگ نون کے مشتبہ شجار رحمان پہلے نتیجہ پر رہے جبکہ دوسرے پوزیشن پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما محمد تاریخ رہے